اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ ہم سوری آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی اصل میں آج میں اپنے کام پہ بہت زیادہ دیر سے میری واپسی ہوئی ہے ہم پہ اتنا سارا کام تھا اور اس کام کو ختم کرتے کرتے میری واپسی تقریباً ساڑھے چھے بجے کے بعد ہوئی ہے اور پھر میں نے آتے ہی اپیزوڈ لکھنا شروع کر دی اور اب لکھتے ہی میں نے اس کو پرنا شروع کر دیا ہے اگر کوئی غلطیاں شلطیاں ہوں تو ماف کر دیجئے باقی اب شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپیزوڈ باتیں میں بات میں کروں گی ویسے کل میں ایک کم مت آیا تھا کسی نریج باتیں بہت کرتی ہے ساری اپیزوڈ باتیں میں گزر جاتی ہے بیٹا آپ کی اپیزوڈ 45 منٹ کے ہوتی ہے 40 سے 45 اگر میری دو منٹ کے باتیں نکل جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے سکپ کر دو لیکن نہیں باتیں بھی سننی ہے گلنے بھی کرنی ہے ہیر کوئی نہ کرو 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 کری جاؤ ہیر لیسٹ آٹ آج کی اپیزوڈ جنون کس نمبر چودہ تحریر وہ جلدی سے اپنے کالج گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے ہر طرف دیکھ رہی تھی کہ کون اسے لینے کے لیے آیا ہے لیکن شاید ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں تھا کچھ سوچ کر وہ واپس اندر کی طرف جانے لگی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اگر اسے لینے ابھی تک کوئی نہیں آیا تو پیون نے آ کر کیوں بتایا تھا کہ اس کے گھر والے آ گئے ہیں وہ واپس اندر جا ہی رہی تھی جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی ارے ایزا کہاں جا رہی ہو یار میں یہاں ہوں میں نے ہی تمہیں بولایا ہے آو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ اصل میں میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ تمہیں پک کر دیتا ہوں ویسے بھی میں دادی سے ملنے چاہ رہا تھا یہاں دیکھا کالج سے لڑکیاں باہر نکل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں کیا حیال ہے ویسے بھی ہم دونوں کی منزل تو ایک ہی ہے دامیار اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ ازہ اسے گھورے جا رہی تھی کہ یہ شخص اس کے کالج تک آ گیا تھا ایک منٹ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں اس کالج میں پڑتی ہوں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دامیار مسکرا دیا تھا اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو کتنے دنوں سے اس کے ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوئے ہیں کل باتوں میں دادی نے بتایا تھا کہ تم یہاں سکھ کے لاسٹ یئر کی سٹوڈنٹ ہو ویسے تھرڈ یئر کہنا زیادہ بہتر لگتا ہے لیکن یہ ڈگری کالج کی لڑکیوں کو بری گلاسز میں دکھانے کا بڑا شونک ہوتا ہے ہر کوئی بات نہیں کم لیسٹ کو وہ مسکراتے ہوئے کافی بے تکلف ہو رہا تھا میرے بھائی آئیں گے مجھے لینے کے لئے اور میں انہی کے ساتھ گھر واپس جاؤں گے اور پلیس آج کے بعد مجھے یہاں لینے آنے کے لئے ذہمت ہرگز مت کیجئے گا آپ کی رشتہ داریوں دادی سے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ انہی سے اپنی رشتہ داریاں نبھائیں میرا آپ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے کسی طرح کا کوئی بھی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں آپ میرے لئے اجنبی انسان ہیں اور ہمیشہ اجنبی ہی رہیں گے ارے دھامیار بھائی آپ یہاں شہیر گاری سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ کر کافی خوشگوار انداز میں کہنے لگا ارے شہیر کیسے ہو تم ہاں یار دراصل بات کچھ یہ ہے کہ میں کالج میں تھوڑی بہت ڈونیشن کرنے کے لئے آیا تھا تو دیکھا ازا تھی یہاں میں نے اس کو کہا کہ میں دادی سے ملنے گھر جا رہا ہوں آؤ تمہیں لے چلتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ تم اسے لینے کے لئے آوگے بس اسی سے باتیں کر رہا تھا کہ تم آگے اور سناو تم آج کل کیا چل رہا ہے وہ ازا کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا تھا جبکہ ازا اپنا بیگ سنبھال تھی جا کر شہیر کی گاری کی فرینڈ ڈور کھول کر اندر سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اسے اس آدمی سے عجیب سے چر محسوس ہو رہی تھی یہ شخص یہ آدمی تو اس کے پیچھے ہی لگ گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کوئی ڈونیشن کرنے کے لیے آیا ہے یا نہیں اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ اس کی عجیب سی نظریں وہ ایک لڑکی تھی وہ ایک لڑکی خود پر اٹھنے والی کسی بھی نگاہ غلط کو پہچال لیتی تھی اسے اس آدمی میں کسی طرح کہ وہ دادی کا پوتا تھا اور اس کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات کر کے وہ دادی کو ہٹ نہیں کر سکتی تھی بھائی میں تھک گئی ہوں آپ نے گھر چلنا ہے یا نہیں میں خود ہی گھری ڈرائیو کر کے گھر چلی جاؤں اس نے ایک نظر باہر گھر شعیر کو دیکھتے ہوئے انچی آواز میں کہا تھا چلیں ٹھیک ہے دامیار بھائی گھر آئیے وہاں آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں مجھے تو سٹریٹ کورس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اگر آپ یہاں کی کسی سٹریٹ کورس کو جانتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں وہ اس سے ہاتھ ملاتا ہوا گاری کی طرف چلا گیا تھا جبکہ وہ مسکرا کر اسے بھیجتا خود اپنی گاری کی طرف قدم بڑھانے لگا تم میرے لئے بہت مشکل ٹاسک ہوتی جا رہی ہو ایزا دن پا دن تمہاری گلتیاں بڑھتی جا رہی ہیں دامیار شاہ اتنی بھی گلتیاں معاف نہیں کرتا میری جان اتنا ہی ستاؤ جتنا خود اپنی نازب جان پر جھیل سکو ورنہ مشکل تمہارے لئے ہوگی میرے لئے نہیں کیونکہ اپنی آنے والی زندگی کیوں اپنی آنے والی زندگی مشکل بنا رہی ہو اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو تمہارے لئے مشکلیں بھریں گی کیسے سمجھاؤ تمہیں کہ میں تم پر کسی طرح کا کوئی ستم نہیں کرنا چاہتا مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تم سے رو برو بات کرنی پڑے گی آہر کب تک برداشت کروں میں تمہاری بتمیزیاں اب وقت آ گیا ہے تم جاؤ جان جاؤ کہ مرشہ کیا ہے ورنہ جس طرح سے تمہاری غلطیوں کی تعداد بھر دی جا رہی ہے تمہارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی اور تم سے تو رشتے داریاں نکل ہی رہی ہیں میں تمہاری اچھی یادوں میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ دامیار شاہ کبھی کسی حسینہ کو ہٹ نہیں کرتا وہ اپنے موبائل پر کسی کے ساتھ مصروف تھا جب کہ وہ ٹیبل صاف کر کے ایک نظر ٹھیک سے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی کہ 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 کچھ گندہ نہ رہ گیا ہو لیکن وہ کافی صفائی پسند تھا ہر چیز چمک رہی تھی آفیس کے اب وہ اس کے فون سے فارق ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ اپنا کام ختم کر چکی ہے اب وہ کیا کرے لیکن وہ تو فون کان سے لگائے نہ چانے کون سے کیس کو ڈسکس کر رہا تھا وہ کتنی ہی دیر اس کے ساتھ کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی جب کہ وہ اپنا رخ دیوار کی طرف پھیڑے ہوئے تھا اسے بیچ میں بولنا بہت عجیب لگ رہا تھا یہ نہ ہو کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے اپنے کیس کی ڈیٹیلنگ کو لے کر لیکن یہاں اتنی دیر کھرے رہنے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا اس سے بہتر تھا کہ وہ باہر چلی جاتی اور دعا اور آئیشہ کو دیکھتی کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور انہیں کی کچھ مدد کروانے کی کوشش کرتی اور وہ بھی ان کیسز کو کچھ حد تک سمجھ سکتی تھی ٹھیک ہے مسٹر مالک آپ فکر نہ کریں آپ نے بس اس پروپٹی کے پیپرز تیار کروانے ہی حل ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جائدات کسی بھی طرح باہر نہیں جائے گی وہ کرسی گما کر اس کی طرف روح کرتے ہوئے اب بھی فون پر مصروف تھا اس کے دیکھنے پر ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ اپنا کام ہتم کر چکی ہے حالانکہ اس نے اسے جانے کا بلکل اشارہ نہیں کیا تھا بلکہ ہاں میں سر ہلاتا وہ اب بھی اپنی فون کال پر مصروف تھا اور پھر آہستہ سے کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ اس کی جانب آیا اور ٹیبل پر انگلی کی مدد سے لائن کھینچ کر دھول میٹی چیک کرنے کوشش کی تھی لیکن عبادت نے اتنے اچھے سے صفائی کی تھی کہ وہ اب بلکل ٹھیک سے صاف تھا ہاں لیکن اس کے اتنے قریب آ کر کھڑے ہونے پر وہ ذرا سا پیچھے ہٹی ٹیبل کے مزید قریب ہو گئی تھی جب کہ اسے پیچھے ہٹے دیکھ اس کے چہرے جہاں پر کافی ساری موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ جگہ تو بلکل صاف ستری لگ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا وہ اس جگہ کی صفائی کرنے کی کہہ رہا تھا لو کی کتابیں ایک طرف رکھ دو اور کیسز کی فائل ایک طرف کر دو سارے کلرز کو ایک ساتھ مت رکھ نہ مجھے ایریٹیشن ہوتی ہے وہ یقینا فائل کلرز کی بات کر رہا تھا وہ ہاں میں سر ہلاتی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس شیلف کی طرف آ گئی تھی جبکہ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتے ہوئے فون کال پر مصروف تھا ایسی کون سی باتیں کر رہے تھے آپ اس کے ساتھ گھرے ہو کر جان ہی نہیں جھوڑ رہا تھا یہ آپ کی مجھے یہ آدمی بلکل پسند نہیں آیا پتہ نہیں اسی نے دادی کا پتہ کیوں ہونا تھا آپ کو میں اسے مال میں آپ کو پتہ ہے میں اسے مال میں تھپر مار چکی ہو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو شہیر مسکر آیا تھا ہاں میرا بچہ میں جانتا ہوں کہ تم نے مال میں اسے تھپر وارا تھا اور یہ بات اس نے خود دادی کو بھی بتائی تھی اور تمہیں پتہ ہے دادی کتنا ہنسی تھی اس کی باتوں پر تم بھی نہ حد کرتی ہو وہ صرف تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے اسے رکھ کر مو پر تھپر مار گیا کتنی غلط بات ہے نا پیچارا اب زندگی میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرے گا وہ ہستے ہوئے بولا جبکہ ازا مو بنا گئی بھائی مجھے وہ آدمی پل کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے لگا وہ مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کر رہا ہے اسی لئے میں نے اسے رکھ کر کان کے نیچے لگا دی اور مجھے تو یہ اب بھی ٹھیک نہیں لگ تا عجیب طرح کا آدمی ہے چپ کو ٹائپ اس کی دادی سے رشتداری ہے تو بہتر ہے کہ اپنی رشتداری دادی تک محدود رکھے ہر کسی سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور آج یہاں آ گیا مجھے تو بلکل پسند نہیں ہے یہ آدمی میرا بس چلے تم اسے گھر سے باہر کر دو وہ اپنا غصہ اب شعیر کے سامنے ظاہر کرنے رکھی تھی نہیں میرا بچہ وہ بالکل بھی غلط آدمی نہیں ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ کچھ نہیں اور کچھ نہیں تمہیں اندازہ تم خود اندازہ لگاؤ کہ اگر وہ غلط آدمی ہوتا تو کیا تھپر کھانے کے بعد بھی تم سے اتنے اچھے سے بات کرتا وہ دادی کا پوتا ہے اور دادی کا پوتا ہونے کے ناتے ہم سب کے ساتھ اس کا ایک رشتہ بنتا ہے اور ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا کیونکہ وہ رشتوں کو ترسا ہوا انسان ہے تم جانتی ہو اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی میں تمہیں سچ سچ بتاؤں تو جب میں پہلی دفعہ اس آدمی سے ملا تھا مجھے خود یہ ٹھیک نہیں لگا تھا سرک کے بیچ ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ صحیح تھا اور میں غلط تھا اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی جلد اس بات کا احساس ہو جائے گا اب تم خود یہاں سے اندازہ لگا لو کہ دھپر کھانے کے باوجود وہ تم سے کتنے اچھے سے بات کر رہا ہے وہ ہم سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے تم بولا وہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے میری چار ہی بھائی ہیں اور چار ہی رہیں گے وہ گاری ذرا سائٹ وہ وہ چاہت کی دکان کے پاس روکے مجھے چاہت کھانی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ اس چاہت کی شاپ کو دیکھ شہیر سوچ میں پڑ گیا تھا کیونکہ یہاں کی چار کو کچھ حاص پسند نہیں تھی ایسے گھورے مت بھائی جب بھوک لگتی ہے تو پتھر بھی چبا لیے جاتے ہیں یہ تو پھر چار ہے میں ارجسٹ کر لوں گی وہ گاری کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی تو شہیر مسکراتے ہوئے نفی فائلز نکالتے ہوئے انہیں ایک سائٹ پر کرنا شروع کیا تھا جب اسے اپنے بلکل پیچھے وہ گھرا محسوس ہوا اس نے پلٹ کر ہرگز نہیں دیکھا تھا گھرا ہے تو گھرا رہے اس کی بلا سے وہ تو اپنا کام کر رہی تھی اور بہت اچھے سے کر رہی تھی اس نے اوپر والی شیل سے فائل اٹھا کر نیچے رکھنی ہی چاہی تھی کہ اچانک ہی اس نے پیچھے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دھام کر اسے واپس اوپر والی شیل میں رکھا تھا یہ اوپر رکھنی ہے ساری فائلز اوپر اور کتابیں نیچے رکھنی ہے اوکی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آہستہ سے اس کی کان کے لو کو ٹچ کرتا سرگوشی نمہ آواز میں بولا اور اس کے اتنے قریب کیوں کھرا تھا وہ پریشان سی ہو گئی اس کی حد درجہ قربت پر عبادت کی مانو سانسیں اٹکنے لگی تھی وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی اپنے دو بھٹے کو واپس سر پر رکھنے لگی تھی جو شاید اس کی پیچھے آ کر رکھنے کی وجہ سے سر سے ڈلک گیا تھا جب اچانک وہ اس کے ہاتھ کو پکر کر نیچے کرتے ہوئے اس کے بالوں کے قریب آتا ایک گہرا سنبھالتی کیسے ہو مشکل ہوتی ہوگی نا وہ آہستہ سے اس کے پونی ٹیل میں مقید بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا جب کی عبادت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کے اس انداز نے اسے کام پنے پر مجبور کر دیا تھا اس کی دھرکنے ڈھول کی طرح کانوں میں بھجنے لگی تھی جب اچانک ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا ناک اس کی گردن سے ٹچ ہو رہا تھا اب عبادت کو سئی معینوں میں جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی حد درجہ قربت پر وہ پوری طرح سے گھبرا گئی تھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے بیٹ سے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اچھی حاسی مچل اٹھی تھی لیکن زران شاہ کی گرفت حد سے زیادہ سخت تھی وہ پوری طرح سے اسے خود میں قید کیے جیسے کسی اور ہی جہان میں تھا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اسے چھوڑنے کا اس نے اسے اتنی مضبوط ہی سے اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا کہ وہ مساحمت تک نہ کر پائی تھی اور ایسا کیوں تھا وہ دونوں ہی شاید نہیں جانتے تھے میں شاید زران جان پوچھ کر اسے تنگ کر رہا تھا لیکن عبادت کیلئے ہی سب کچھ مشکل تھا بہت مشکل تھا اس کا بس چلتا تو زران اسے ایک لمحے کے لئے چھوڑتا تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتے اسے زران کی بیر کی جبن اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو وہ مزید مچل اٹھی سر پلیز چھوڑیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ اس کا ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی پرکٹس کر رہا ہوں ڈارلنگ سوچا ایک ادھ مہینے میں شادی ہو جائے گی تو پھر رومانس کس طرح سے کیا جاتا ہے پرکٹس ہی کر لیتا ہوں وہ کیا ہے نا ایک ان انسان ہوں کبھی سوچا ہی نہیں تھا شادی بھی کروں گا لیکن اب میں بہت سیریس ہوں شادی کو لے کر اب بہت کچھ سوچ لیا ہے بلکہ میں نے تو اپنی مسس کلر کی ڈریس ہے تمہیں کیا لگتا ہے ریڈ کلر کی برائیڈ ڈریس کے ساتھ گروم کا کون سا کلر سوٹ کرے گا میسے زیادہ شادیاں اٹینٹ نہیں کی ہے میں نے لیکن میری شادی ہے تو سپیشل تو ہونی شاہی ہے نا وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کرتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں اس کے کانوں میں بول رہا تھا سرگ پلیز وہ رو دینے کو تھی بلیک اچھا لگے گا نا وہ اپنی گرفت اور سخت کرتا اس کی کردن پر اپنے لبوں کو ہلکی سی حرکت دے چکا تھا اس کی اس حرکت نے اسے اچھا حاصل بوکھلا کر رکھ دیا تھا اس کی ہاتھوں کی قید میں وہ پری ترہا سے مچل بھی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ شادی کر رہا تھا وہ بھی ایک مہینے کے اندر مطلب اس دن جب وہ اس سے ملنے کے لیے گئی تھی شاید اسی دن اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ اسے کیوں اس طرح سے ٹوچر کر رہا تھا وہ شادی کرے اپنی زندگی میں آگے بڑھے خوش رہے لیکن ان سب سے پہلے اس سے طلاق دے کہ اسے کسی نہ کہ اسے کسی فالتو سمان کی طرح استعمال کرنا شروع کر دے کہیں وہ اپنی اس دن فالی باتیں سچ تو ثابت نہیں کر رہا تھا سر پلیس چھوڑے مجھے اس کی لبوں کا بہکا ہوا لمس اپنی گردن پر چلتا اسے کانٹوں سے بھی زیادہ چپتا ہوا محسوس ہوا تھا اس کی دھرکنوں میں الگ اشتیال بھر پا تھا دل پر جیسے کوئی قیامت ٹوٹ رہی تھی وہ مسلسل اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے چھوڑ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بک شرف پر کافی شدت سے جا لگی تھی دیو دروازے سے آتی آئیشہ اور کیے وہ اتفہ پھر سے اس کے پاس آ گیا تھا ٹھیک ہو تم عبادت ایم سو سوری میرا تمہیں حد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا زیادہ لگی ہے تمہیں یہاں آؤ یہاں بیٹھو تم وہ اسے دوبارہ سے تھام کر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا چکا تھا جب کہ آئیشہ کو چیخ نے آئیشہ کو بھی پریشان کر دیا تھا تم ٹھیک ہو عبادت زیادہ زور سے تو نہیں لگی سر آئی تنک وہ شرف کی سائیڈ اسے کافی زور سے لگی ہے وہ اپنے بازو پہ ہاتھ رکھے اپنے درد کی شدت کو کم کر رہی تھی جب آئیشہ نے اس کی تکلیف کو سمجھ کر کہا میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ابھی میں ہاتھ نہیں کرنا چاہتا تھا میں تو بس ایسے ہی تم بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا وہ اس کا بازو سہلاتے ہوئے بولا تھا جب کہ وہ اس کا ہاتھ اگلے ہی لمحے اپنے بازو سے جٹک کر اٹھ کر گھری ہو گئی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں زیادہ چوت نہیں لگی ہے مجھے اور ڈاکٹر کو بلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جا رہی ہوں باہر مجھے آپ کیا کرنا ہے سر آپ میرا کام بتائیے وہ اپنا دبتہ ٹھیک سے سر پہ جماتی ہوئی اس سے کافی فاصلے پر جار کی تھی آئیشہ کے ساتھ جاؤ اور کیس کی ڈیلنگ پر اس کی مدد کرو اور ریلیکس اتنا گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام آ کر تم ریلیکس ہو کر کر لینا سر یہ میکر دیتی ہوں آئیشہ فورا بولی تھی جو سامنے فائلز اور بک کو الگ الگ دیکھ رہی تھی نہیں اس آفیس کے اندر کا سارا کام میری پرسنل اسسسٹنٹ کریں گی آپ کو جو دیا ہے وہ کریں آپ اور میں اس عبادت ہر دو گھنٹے کے بعد ایک کپ کافی کا میں پیتا ہوں اور یہ آپ کی دیوٹی ہے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سنبھال کر اپنا روح پھیر کر کرسی کی پشت پر سر رکھ چکا تھا اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہ ہٹ جگہ بنائی تھی جب کی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کر وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا تو گھر میں ڈاک میں ہوا کچھ سام میں کوئی نہیں تھا دادا امی چا 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 ازا کالج سے آ کر سو گئی ہوگی اور عبادت کی تو آج انٹرنشپ کا پہلا دن تھا اس لئے گھر پر کافی خاموشی تھی شیری یقینا اپنے ٹرپ کے لئے نکل چکا تھا اور زبر دن میں آتا ہی کہا تھا ایسے میں کچھن میں کام کرتا نیلا دبھٹا اسے نظر آیا تھا اور اس کی نیت حراب ہو گئی تھی اپنا لیپ ٹوپ بیگ وہ ایک طرف رکھتا اپنے فون کی چین سب کچھ ٹیبل پر رکھ کر پچن کی طرف قدم بڑھا چکا تھا جہاں وہ دیز دیز اپنے کام کو نپٹانے میں مصروف تھی آگے بڑھتے ہوئے وہ اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا اس کا انداز انتہائی دل فریب تھا بیسے بھی اس کے لئے کوئی پریسی تھی جسے وہ چھوٹا ہی بہت محبت سے تھا اوف بارک آپ نے تو ڈڑا ہی دیا آپ یہاں کچن میں کیا کر رہے ہیں جائیں یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی جب کہ وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا وہ اس کی گردن پر جب کر اس کا دوبتہ ہٹاتے ہوئے اپنے لبوں کا لمس اس کی گردن پر بھی کھیر نے لگا تھا جب کہ اس کی ہاتھ اس کی ناسک سی کمر کے گرم سختی سے لپٹے ہوئے تھے وہ آسانی سے اسے بکشنے کے موڈ میں نہیں تھا حالانکہ اس کی لبوں سے مسلسل گستاخیاں جاری تھی وہ کبھی اس کی گردن کو چھوٹا تو کبھی اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتا اس کی گستاخ لب آج شرار تو پر آمادہ تھے بارک پلیس سمجھنے کی کوشش کرے کوئی آ جائے گا وہ اس کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی آتا ہے تو آتا رہے میری بلا سے میں تو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں اور میں اب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میری بیوی مجھے ایک پیار اسی کس نہیں دیتی وہ اسے مزید خود میں الجاتے ہوئے بول ناسک سیجان بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا تھا ایسے میں بارک کا یہ انداز بارک پلیس جائیے نہ یہاں سے میں کمرے میں آ کر بات کروں گی آپ سے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی جب کہ بارک اس کے جوٹے لارو میں آنے کا بلکل ارادہ نہیں رکھتا تھا نہ تو اسے کام سے فرصت ملنی تھی اور نہ ہی اس کے پاس آنے والی تھی اس لیے وہ اسے آسانی سے بکشنے کے مود میں نہیں تھا مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی شونک نہیں ہے بیوی مجھے بس کس کرو اور اپنی جان چھروالو وہ پھر سے اپنی بات پر قائم تھا اوہ بارک کیا ہو جاتا ہے آپ کو کیوں فضول میں زد کر رہی ہیں جائیے نا اگر کسی نے دیکھ لیا تو بولا نا مجھے بروا نہیں جب تک تم کس نہیں کرو گی تب تک میں یہاں سے ہرگز نہیں جانے والا بارک دیکھیں آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے اس طرف وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی جب کہ بارک اس کی باتوں میں ہرگز علجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا آتا ہے تو آتا رہے میری بلا سے تم کس کر رہی ہو یا پھر ایسے ہی کھڑا رہ کر سارا کام کرنا ہے وہ پھر سے دھمکی دینے لگا تھا آف بارک آپ بنا بلکل بچوں کی طرح زد لگا لیتے ہیں وہ بری طرح سے علجتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ تھی اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکی تھی لیکن بارک کو بلکل مزہ نہیں آیا تھا میں نے لپس پر کس کرنے کے لئے کہا تھا وہ اسے گھوٹے ہوئے بولا تھا آپ نے کس کرنے کے لئے کہا تھا اب کس کرنا کہاں کرنا ہے یہ بات نہیں ہوئی تھی اور اب میں نے آپ کی بات مان لی ہے تو اب آپ کو میری بات ماننی چاہیے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر رہی تھی بلکل نہیں مجھے نہیں چاہیے گال پر کس مجھے لپس پر کس کرو تب ہی جاؤں گا یہاں سے وہ پھر سے اپنی زد پر اڑ گیا تھا جب باہر سے چاچی اور امی کی باتوں کی آتی محسوس ہوئی کس کرو ورنہ کیا دیکھیں گی تمہاری ساس اور چاچی ساس کہ تم کچن میں شوہر کے ساتھ رومانس کر رہی ہو وہ آج اسے نہیں چھوڑنے والا تھا وہ آج پوری طرح سے اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا باری پلیز چھوڑے نا مجھے اب پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے کچن میں کس کرنا وہ اس انداز میں بولی تھی کہ باری کو ہسی آگئی مطلب تمہارا یہ ہے کہ میں روم میں تمہارا انتظار کروں وہ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا نہیں ابھی نہیں رات کو ابھی تو اتنا سارا کام پڑا ہے اتنا کچھ کرنا ہے کھانا بس تیار ہونے والا ہے اس کے بعد چائے بنانی ہے کچن سمیٹنا ہے اور پھر رات کو تمہیں کسی کے کپریس تری کرنے پڑیں گے تو کسی کو کھانا دینا پڑے گا تو کسی کو دودھ دینا بھار میں وہ اس کی بات مکمل کرتے ہوئے بولا تو اس نے فورا نفی میں صد ہلایا تھا اللہ نہ کرے شوہر کیوں جائے بھار میں شوہر تو دل میں رہتا ہے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے پہلا رہی تھی ہاں بس دل میں رکھ لو باقی اس کی حسرتیں اور خواہشوں کو آگ میں جھونک دو میں بول رہا ہوں زہریش آج اگر تم نے چیٹنگ کی تو میں پکا تم سے ناراض ہو جاؤں گا ابھی جا رہا ہوں کمرے میں لیکن انتظار کر رہا ہوں تمہارا یاد رکھنا وہ اسے ورن کرتے ہوئے جا چکا تھا جب کہ چاچی اور امی نے کچن میں قدم رکھا تو وہ بلکل پر سکون ہو کر مسکرہ دی تھی سر یہ کام چیک کر لی جئے ہو گیا ہے وہ اپنے آفیس سے نکلا تو دعا نے اسے ایک فائل لاکر دھمائی تھی میری آفیس ٹیبل پر رکھ دی جئے میں چیک کر لوں گا کے لئے جانا ہے مس عبادت آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا وہ اس سے کہتے ہوئے عبادت سے محاطب ہوا تھا جو کب سے بلکل خاموشی سے اپنی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی باہر نکلنے کے بعد بھی اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس کے ذہن پر پوری طرح سے جران والی قربت پر اس کا برا حال کر دیا تھا وہ اس کے اتنے قریب آنے کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی جہاں تک اسے لگ رہا تھا وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی کہ وہ صرف اور صرف اسے تنگ کرنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن وہ تو اسے طلاق لینے کے لئے تیار تھی وہ سارا الزام خود پر لے رہی تھی تو پھر بلا زران کو ایسی چیپ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت آن پری تھی شاید وہ سچ مچ میں اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بلکہ ساری زندگی اپنے پاس رکھ کر اسے عذیت دینے والا تھا وہ ساری زندگی اسے اس انکار نہ کرنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو وہ مجبوری کے باعث نہ کر سکی تھی وہ مانتی تھی اس کے ساتھ نہ انصافی ہوئی ہے وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتا تھا اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا لیکن شاید وہ کچھ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ بس اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا مجھے نہیں جانا آپ کی ساتھ وہ اٹھ کر گھری ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی بہت کم آواز میں بولی تھی مسی بادک آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا اس کا فیصلہ میں کروں گا آپ نہیں بہت ضروری کام ہے میرا یہاں پر بھی میں آپ کے نخرے نہیں اٹھانا چاہتا اور ویسے بھی شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ کا بوس میں ہوں آپ میری بوس نہیں سر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایشہ نے فورا اپنی حدمات پیش کی کیوں کیا ہوا ہے ان کی طبیعت کو پہلے ہی دن طبیعت حراب کر لی آپ نے ہر کوئی بات نہیں راستے میں آپ کو ڈاکٹر سے شک کروالوں گا آئیے اور مسائشہ آپ کو جو کام دیا ہے وہ ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا یہ جو کام میں ان دونوں کو کہتا ہوں آگے آپ کو بھی کرنے ہوں گے اپنا شونک آپ تب پورا کر لیجئے گا فیلحال جو دیا ہے اس پر گوھر کریں عبادت میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور یاد رکھئے گا مجھے زیادہ انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے وہ اس سے کہتے ہوئے آگے بھر چکا تھا سو گائز یہ نہیں آپ کی آج کی اپیسوڈ اور میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اتنے سارے کومنٹ کرتے ہو کومنٹ کر دیا کرو یہاں کومنٹ کر گروپ میں پوسٹ کر دیا کرو جس طرح سے یہاں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں حس سبا ملک وہ تو اتنے مزے مزے کی ریویوز دیتی ہیں اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں پر کومنٹ کرتے ہو آپ لوگ صرف میرے گروپ میں پوسٹ کر دیا کرو کیونکہ فیس بک کے لوگ ہیں وہ اس لیے پوسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب والے نے ہمارا مزہ خراب کر دیا ہے اور دوسرا جو فیس بک والے لوگ ہیں وہ خود بھی لائک نہیں کرتے کہ ان کو بھی اپیسوٹ دے دی جائے تو کسور ان کا یہ آپ لوگ کوئی کسور نہیں تو آپ لوگ کہ رہے کہ صرف یوٹیوب حکومت کر رہے ہیں گروپ پہ تو آپ لوگ جاؤ یار حکومت کرو تھوڑا سا گروپ کو ایکٹیو کرو کیا حال بنا دیا گروپ کا کوئی پوسٹ ہی نہیں کرتا مشکل سے دن میں کوئی اٹھان بیس پوسٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ اتنے سارے دو سو تین سو کے قریب کمٹ ہوتے تو آپ لوگ جو کمٹ یہاں پہ کرتے ہو وہی کمٹ آپ میرے گروپ پہ کر دیا کرو نہیں یہاں پر بھی کیا کرو یہاں سے کپی کر دیا کرو کیونکہ یہاں پر مجھے بہت مزا آتا ہے کیونکہ میں سب کے ریپلائی کرتی ہوں تو آپ سب کے کمٹ پڑ کے بڑا مزا آتا ہے جو بھی آپ یہاں پہ کمٹ کرتے ہو یہاں سے کپی کر کرو میرے گروپ پہ پر دیا کرو تاکہ وہاں پر اور بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس طرح ہیر ہیر ہم